بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک آدمی ناپاکی سے مراد ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے حالت جنابت میں یعنی ایسی ناپاکی ہے جس سے آدمی پر غسل کرنا ضروری ہو گیا ہو جیسے عورت ہے حیض کی حالت میں ہے اب اس سے پاکی حاصل کی نہیں ہے جس سے غسل ضروری ہے حیض کی حالت میں ہے یا پھر جو ہے جنابت کی حالت میں میاؤں بیوی صحبت کیے ہوئے تھے یا احتلام ہو گیا تھا ابھی گسل نہیں کیا ہے ناپاکی کی حالت ہے یہ ناپاکی سب بتا رہا ہوں تو اس حالت میں اگر آدمی کسی پانی پہ ہاتھ دبا دیتا ہے تو کیا وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا زرہ سمجھئے ہوتا ہی ہے کہ خاص طور سے سردی کے موسم میں پانی کو گرم ہوا ہے نہیں ٹیشٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے انگلی دبا کر دیکھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا کیا کریں گے ذرا مسئلہ سمجھئے گا دیکھئے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے یہ جو ناپاکی ہے یہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے ظاہرا کہ اس کا جسم بھی ناپاک ہو کسی جگہ بیٹھ جائے تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کوئی کپڑا پہن لے تو کپڑا اس کا ناپاک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ظاہری طور پر کوئی ناپاکی نہیں وہ آدمی اگر کسی کو چھو لیتا ہے پکڑ لیتا ہے تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی لہٰذا ایک بات بالکل کلیر ہے کہ اگر وہ آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ پانی پہ ہاتھ دبا دیتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر اس کے ہاتھ پہ ہی کوئی ناپاکی لگی تھی پیکھانا لگا تھا پیشاب لگی جو ہے لگا ہوا تھا اس کو دبا دیتا ہے تو پھر ناپاکی تو ہوگی وہ عورت نہانے کے لیے گئی تھی اب اس کے بعد جو ہے اسی پانی پہ ذرا ہاتھ ڈبا دی تھی ہاتھ ڈال دی تھی اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بالکل پاک ہے اس سے وہ گسل کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں اب ذرا سمجھئے گا اس پہ اور بھی باتیں ہیں وہ کیا ہیں ذرا سمجھیں اب ہم کو سب سے بہترین طریقہ جیسے حدیث میں آیا بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھولیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے آدمی مثال کے طور پر سویا ہوا تھا حدیث میں آیا ہے اسی طرح جب آدمی سو کر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھولے کیونکہ سونے کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے اسے پتہ نہیں ناک میں لے کے گھسایا تھا موں میں گھسایا تھا یا کہیں شرمگاہ وغیرہ پہ لے کے کھجایا تھا کیا پتہ یا پھر جو ہے کہاں کہاں اس کا ہاتھ گیا ہے نیند کی حالت میں اسے پتہ ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہاتھ میں کہیں سے ناپا کی لگ گئی ہو کیا ہوا ہو کیا پتہ اسی لئے بہتر ہے کہ جب آدمی سو کر اٹھ جائے گہری نیند سے اٹھے چاہے دن میں سو کر اٹھے یا رات میں کسی بھی وقت گہری نیند سے جب بیدار ہو جائے اپنے ہاتھ کو دھولے فوراں تاکہ ہاتھ جہاں جائیں ادھر ادھر لگا ہو اور ہاتھ دھونے کے بعد پاک ہو جائے اور ہاتھ جو دھو گا وہ اگر کسی بالٹی بالٹی میں بڑے میں ٹیپ میں پانی رکھا اس میں ہاتھ دھوا کر نہ دھو کسی مگ وقت سے کسی جو ہے لوٹے ویٹے سے کسی برتن سے پانی باہر نکال کر ہاتھ دھولے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پانی چیک کرنا ہے گرم ہوا یا نہیں یا پھر آپ گسل کرنے گئے ہوئے ہیں پانی کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پانی کسی برتن برتن سے باہر نکال کر پہلے دھولیجئے یا ٹیپ جو رہتا ہے کھولنے والا اسے چلا کر پہلے ہاتھ دھولیجئے اور اس بڑے برتن کو وہاں سے الگ کر دیجئے دھونے کے بعد آپ اب بڑے بطر برتن میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں پھر اس طرح ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ بہت باریک ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے میں نے اس کو آسان سے آسان طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں